ہیلو دوستو میں سجاتہ سا ہوں پھر لے کے آئے ہوں آپ کے لئے لیسن پلان جو کی بی ایٹ کا ٹاپک ہے تو اس سے پہلے تو ایٹ لیسن پلان میں آپ کو سینڈ کر چکی آپ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل پر یہ لیسن پلان نمبر نائن ہے جو کی سائنس کا ہے اور آج میں آپ کو لائٹ پڑھاؤں گے جیسے سب سے پہلے ہمیں انٹریز کرنی پڑتی ہیں کلاس، ڈیٹ، سبجٹ، ٹاپک، ٹاپک مست بی انڈرلائن، ڈیوریشن 35 منٹس پیریٹ تھا جنرل ایمز، کیا کیا دیش یہ ہوتے ہیں ہمیں یہ ٹاپک یا پھر لیسن پلان بنانے کیا پھر پڑھانے سے پہلے ہم کیا کیا وہ جنرل ایمز لے کے چلتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا بچوں میں سائنس سبجٹ کے پرتی انٹریز ہوگا بچے اس کو اپنی ڈیلی لائف سے کنیٹ کر پائیں گے بچے سائنٹیفک ایٹیٹیوٹ ڈیولپ ہوگا ان میں لوجیکل ریزنی، انیلیٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوگی اس کے پرابلم سالونگ ایبیلیٹی ڈیولپ ہوگی بچے اسپیسیفک اپجٹ کے ہیں یعنی نالیج لیول نالیج بڑھے گا ان کو وہ یہ جان پائیں گے کہ لائٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد سورسز اور ایمپورٹنس آف لائٹ سمجھ پائیں گے اس کے پر انڈرسٹینڈنگ لیول آپ دیکھ سکتے ہیں بچے کو کیا سمجھ میں ہے بچے ڈیفرنٹ میڈیم ایفیکٹ آف لائٹ اور ڈیفرنٹ میڈیم یعنی جو لائٹ کا ایفیکٹ ہے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ میڈیم میں کیسا ہوتا ہے وہ جان پائیں گے اس کے بعد ہاو دہ لائٹ ٹرائیوز یعنی بچے یہ سمجھ پائیں گے کہ جو لائٹ ہوتا ہے کیسے ٹرائیول کرتی ہے اپلیکیشن لیول اپلیکیشن لیول میں بچے اپنی ڈیلی لائف سے اس کو کنیکٹ کر پائیں گے ٹاپک لائٹ کو اس کے بعد کیا ہے اپلیکیشن لیول میں کہ بچے ریلیٹ کر پائیں گے لائٹ اور کیسے نیو ایکوپمنٹس بنا سکتے ہیں ہم لائٹ کی ہیلپ سے یا پھر لائٹ کا یوز کر کے وہ جان پائیں گے سیکھ پائیں گے انیلیسیس لیول سورسس آف لائٹ پرپرٹیز آف لائٹ لائٹ فرمیشن آف شیڈو ایمیجز یعنی یہ انیلائز کر پائیں گے کہ جو لائٹ کی ڈیفرنٹ پرپرٹیز ہے جیسے شیڈو کا بننا ایمیج فرمیشن کا بننا یہ بچے سمجھ پائیں گے سنتیسیس لیول بچے سنٹیسیس لیول بچے ٹاپک لائٹ کی سنٹیسیسیز دہ کانسپ ان پرنسپل اب آف لائٹ یعنی بچے یہ سنٹیسیس کر پائیں گے لائٹ کا کانسپ اس کا کیا پرنسپل ہے یہ ان کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا ایویویشن لیول ایویویشن لیول میں اس سے پہلے دیکھیں سٹوڈنٹس ویل بی ایبل تو سنٹیسائی دف اینفرمیشن لائک ریفریکشن ریفریکشن یعنی بچے ریفریکشن اور ریفریکشن کے بارے میں جان پائیں گے اب مولی آنکن کس چیز کا کر پائیں گے لائٹ کی امپورٹنس کا مولی آنکن کر پائیں گے اس کے بعد ریفریکشن اور ریفریکشن میں انتر کر پائیں گے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے میٹریلیٹ جو میں نے یوز کیا تھا جیسے چاک، ڈسٹر، پوائنٹر، بلیک رولر بورڈ، وائٹ رولر بورڈ میں نے کہیں کہیں پہ موڈلز، چارٹس اور ریل آپچک بھی دکھائے تھے پریویس نالج، بچوں کو کیا نالج ہے سٹوڈنٹس اف سم جنرل انفرمیشن اباوٹ دیئر سراؤنڈنگ ان کو اپنے سراؤنڈنگ کے بارے میں پتا ہے انٹروڈکٹری کوشن انٹروڈکٹری کوشن سب سے امپورٹن رول ہوتا ہے اس کا لیسن پلان میں ہمیشہ یہ زگ زگ میں ہونا چاہیے یعنی اگر یہ کوشن ہے اور اس کا آنسر جو ہے تو اس میں جو ٹرمز یوز ہوں ہیں آنسر اسی سے آپ کو نیکسٹ کوشن بنانا ہے پھر نیکسٹ کوشن سے جو آنسر آئے گا اس سے تھرڈ کوشن، پھر تھرڈ سے فورت ایسے کر کے آپ کو زگ زگ مینر میں کوشن آنسر فریم کرنے اور اس بات کا بھی دھیان لکھنا ہے کہ یہ بچوں کے آئی کیو لیول کے اکورڈنگ ہونا چاہیے زیادہ ٹف بھی نہیں ہونا چاہیے زیادہ ایزی بھی نہیں ہونا چاہیے تو پہلا کوشن میرا یہ تھا when do you wake up in the morning یعنی آپ صبح کب اٹھتا ہوں بچے کہیں گے ہم صبح جلدی اٹھتے یا پھر بچے ٹائم بتائیں گے کہ میں صبح چھہ بجے یا سات بجے اٹھتا ہوں ٹھیک تو بچے بتائیں گے اس کے بعد میں نے یہاں سے پوچھا یہاں سے مارننگ سے میں نے پوچھا what comes before morning یعنی جو صبح ہوتی ہے اس سے پہلے کیا بچے کہیں گے رات یعنی کہا رات میں کیا پریزنٹ ہوتا ہے بچے کہیں گے اندھیرہ اب میں کہوں گی why are you not able to see an object in the darkness یعنی تم اندھیرے میں چیزوں کو کیوں نہیں دیکھ پاتے ہو بچے کہیں گے I am not able to see the object in the darkness because there is a complete blackness and darkness found everywhere یعنی ہر طرف اندھیرہ ہوتا ہے اس لئے ہم چیزوں کو اچھے سے نہیں دیکھ پاتے ہیں اب میں پوچھوں گی what do you need to see the object clearly in the darkness اگر آپ کو اندھیرے میں یا پھر کوئی چیزوں کو دیکھنے ہی تو آپ کو کس کی ضرور پڑے گی بچے نہیں بتا پائیں گے تو پھر یہاں پہ ہم ان کو statement of aim دیں گے یعنی یہ میں نے question پوچھا اس کے ان میں بچوں سے کہوں گے بچوں آج ہم آپ کو light کے بارے میں detail میں پڑھائیں گے اسے دینے کے بعد statement of aim دینے کے بعد ہم اپنی teaching start کریں گے اس سے پہلے یہ دیکھیں اس میں 3 column یہاں ہیں اور یہ 4 column یہاں ہیں اور یہاں پہ 1, 2, 3, 3 column یعنی total آپ کو 6 columns بنانے ایک serial number کا teaching point pupil teacher activity student response teaching point میں جو ہم پڑھائیں گے وہ اس سے پہلے ہم نے دو question پوچھے what is the ultimate source of light and energy on the earth یعنی earth پہ light اور energy کا best source کیا ہے بچے بتائیں گے son اب میں نے پوچھا what do you mean by what do you understand by the term light اب بچے بتانے پہیں گے کیونکہ ان کو بس یہ پتا ہے کہ صورت سے ان کو روشنی اور energy ملتی لیکن روشنی ہے کیا وہ نہیں بتا پہیں پھر میں بتاؤں گے light is a form of energy that makes things visible to us light کیا ہے ایک form ہے energy کی جس کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں اب اس time پہ بچے دھیان سے سنیں گے یہاں پہ میں نے کوشن آنسر کیا تھا بچوں سے اس لئے کوشن آنسر method اور میں نے پھر explain کیا اس لئے یہاں پہ explanation method میں نے use کیا ہے یہاں پہ کوئی چارٹ نہیں ہے اس لئے یہاں پہ یہ blank ہے blackboard work نہیں کیا اس لئے یہ بھی blank ہے اس کے بعد میں نے بچوں کو بتایا کہ جو ہمارے پرتوی ہے اس میں جو صرف light اور energy کا جو source ہے ایک natural source ہے وہ کیا ہے صرف ایک سورج ہے اور stars ہیں light travels only in a straight line and not in curved path یعنی بچوں کو میں نے بتایا کہ جو light ہوتی وہ ہمیشہ ایک straight line میں travel کرتی ہے curved میں نہیں کرتی ہے تو اس property کو جو یہ light کی property سے ہم کیا کہتے ہیں rectilinear propagation of light اس کے بعد دو fit development question پوچھوں گی what will be happen if you throw the ball on the wall اچھا بچوں یہ بتا کیا ہوگا اگر تم ball کو دیوال پہ مار ہوگی تو بچے کہیں گے اگر ہم دیوال پہ ball کو ماریں گے تو وہ اسے ٹکرا کے واپس آ جائے گی the ball will be come back from the wall if I throw it on the wall اس کے ان میں نے پوچھا what will be happen if light is strike on the any surface what do you call it اگر جس طرح ball کو ہم نے دیوال پہ مارا تو وہ واپس آگے اسی طرح کیا ہوگا اگر ہم light جو light ہے وہ کسی surface سے ٹکرا ہے تو کیا ہوگا اور آپ اس کو کیا کہو گے تو بچے نہیں بتا پہیں گے تب ہم آپ بچے کو بتائیں گے reflection of light کے بارے میں reflection of light when the light falls on any surface a part of it hits the surface hit the surface and return like ball that bounce back this phenomenon in which light falling on the surface of the object is sent back by the surface of the object is called as reflection of light بچوں کو یہ بتاؤں گی کہ جس طرح ball کو اگر ہم دیوال پہ مارے تو وہ ٹکرا کے واپس آ جاتی ہے اسی طرح جب light کسی surface سے ٹکراتی ہے تو وہ بھی return back ہو جاتی ہے اس property کو ہم کیا کہتے ہیں reflection of light اس phenomenon کو کیا کہیں گے reflection of light اس ٹائم پہ بچے دھیان سے سنیں گے اب اس ٹائم پہ میں نے بچوں کو explain بھی کیا اور اس چارٹ کے ماتھم سے ان کو reflection of light میں نے بتایا تو اس لئے میں نے یہاں پہ demonstration method use کیا ہے چارٹ کا use اور real object کا use model کا use ضرور کریے گا آپ اپنی teaching میں اسی سے آپ کی teaching زیادہ effective ہو جائے گی اب یہاں پہ میں نے بتایا اسی ٹائم میں نے blackboard work یہ کیا کہ angle of incidence جو denote نوٹ کرتے ہیں small i سے angle of reflected ray small r سے denote کرتے ہیں یہ میں نے بچوں کو بتایا اس کے بعد پھر میں نے دو questions پوچھے ہیں name to artificial source of light بچوں سے پوچھا کہ کوئی artificial source of light بتاؤں تو بچے بتائیں گے bulb torch tube light یہیں سب بتائیں گے پھر میں نے پوچھا اچھا کچھ اور importance بتائی light helps to start the food chain یعنی light کی help سے جو ecosystem میں food chain ہوتا ہے living organism کا چاہے وہ land پہ ہو چاہے sea پہ ہو وہ start ہوتا ہے اس کے بعد میں نے بچوں کو بتائی light plays an important role in the digital photography یعنی digital photography میں light use ہوتا ہے the help of light one can be able to سیدھ object یعنی light کی وجہ سے ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں light کی help سے photosynthesis process start ہوتا ہے اب میں نے اس time پہ explain کیا اور یہ میں نے black board کیا یعنی میں نے black board میں بچوں کو یہ بتائی importance کیا ہے food chain میں object کو دیکھنے photosynthesis پروسس میں کمپریہنسی کوشن کی بات کریں گے کمپریہنسی کوشن بہت important ہے اس کا importance ہے یہ بچوں سے پوچھتے جب ہم نے teaching کر لی ہوتی ہے یہ جاننے کے لئے کی بچوں کتنا سمجھ میں آیا ہے کمپریہنسی کوشن جیسے میں پہلا پوچھا ہے what is light بچے بتائیں گے ultimate source بچے بتائیں گے light is a form of energy which that makes things visible to us پھر میں نے پوچھا ultimate source of light کیا ہے تو بچے بتائیں گے کسن ہے اور stars ہے what is the nature of the path of the light what do you mean by reflection of light give to importance of light پچ کوشن میں لیا آپ چاہو تو چال لے سکتا اس کے بعد یہ black board work ہے جو میں نے کیا تھا اس کے بعد یہ answers ہیں اس questions کے جو بچوں نے بتا ہے وہیں آپ کو black board میں لکھنا ہے اپنی طرح سے کچھ نہیں لکھنا ہے اس کے بعد part آتا ہے recapitulatory questions یہ بچوں سے exercise کروائی جاتی ہے اس سے بچوں کو جو topic پڑھا ہے وہ اور بھی اچھے سمجھ میں آ جاتا ہے اب یہ questions زیادہ tough نہیں ہونے چاہیے اب جیسے میں نے پوچھا light is a form of energy بچے بتائیں کہ true ہوگا تو false ہوگا تو false پھر میں نے کہا light travel کرتی سارے direction میں تو بچے بتائیں صحیح اس کے بعد ہم نے teaching بچوں کو teaching ہو گئے اب اس کے بعد ہے homework homework دینا بچوں کو بہت ضروری ہے میں نے یہاں پہ ان سے کہا ہے write 5 artificial man-made sources of light and their uses یعنی بچوں کو 5 artificial man-made sources of light لکھنے اپنی notebook میں اور ان کے uses بھی لکھنے ہے اسی کے ساتھ یہ لیسن پلان ختم ہوتا ہے نیکس لیسن پلان کے ساتھ آؤں گی اوکی تھانکس فور واشنگ